اسلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی مطالعہ پاکستان میں ہم نے جو ہے وہ سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کرنا ہے آج اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کے سیاسی عوامل چپٹر کا نام ہے اور اس میں ہم لوگوں نے جو ٹاپک آج پڑھنا ہے وہ ہے پاکستان میں دستوری ارتکہ 47 to 73 یعنی کہ جب پاکستان ہندوستان سے الادہ ہوا جب سپریشن ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں کس طرح سے آئین یا دستور کو جو ہے وہ نافذ کیا گیا یا کس طرح سے آئین سازی اور دستور سازی کا کام شروع ہوا یہ 47 to 73 جو ہے وہ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھنا ہے constitutional development کہ پاکستان میں جو ہے وہ کس کس طرح سے دستور سازی کا کام شروع ہوا تو اس میں دستور یا آئین کی definition جو ہے وہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ دستور یا آئین ہوتا کیا ہے اگر اس کو simple words میں سادہ الفاظ میں اس کو بیان کریں تو دستور یا آئین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے اصولوں اور ذوابتوں کا مجموعہ جس کے مطابق کسی بھی ریاست کا نظام چلایا جاتا ہے اس کو دستور یا آئین کہتے ہیں وہ چاہے تحریری صورت میں ہو یا غیر تحریری صورت میں ہو آئین جو ہوتا ہے وہ آپ کا written بھی ہوتا ہے اور unwritten بھی ہوتا ہے مختلف ممالک میں تو یہ ہر ملک کا ایک اپنا آئین ہوتا ہے اور جس کے مطابق جو ہے وہ کسی بھی ملک کا ریاست کا نظام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اور اب نظام جو ہے اس میں کون سا نظام شامل ہوگا حکومت کا نظام حکومت کے تین شعبے مکننہ پارلیمنٹ انتظامیاں ایکزیکٹیو اور عدلیہ یہ تین شعبے جو ہیں ان کے جو ہے وہ کاموں کو واضح کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کی تشکیل اور ان کے اختیارات کی وضعت کی جاتی ہے آئین کے اندر سیاسی نظام اور قومی منزل کی نشاندہ ہی کرتا ہے دستور اس لیے دستور سازی ایک اہم ترین کام ہوتا ہے کیونکہ دستور کے اندر ہی لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایسے ادارے بنایا جاتے ہیں جو قوانین بناتے ہیں اور قوانین کو نافذ کرتے ہیں ملک کے اندر اور ایک ایسا ادارہ بنایا جاتا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو انصاف مہیا کیا جاتا ہے اور ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے جو بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو عدل و انصاف کے مطابق جو ہے وہ اس کی سزا ملتی ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے تو اگر ملک کے اندر قوانین نافذ نہ کیا جائے یا ان پر عمل درامل نہ کروایا جائے تو پھر جس کی لٹھی اس کی بہنس وہ والا حصول جو ہے وہ ملک کے اندر ہے شروع ہو جاتا ہے وہ نظام تو اس وجہ سے ایک ریاست کے اندر ایک نظام کو چلانے کے لیے آئین یا دستور کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو پاکستان بننے کے بعد جو سب سے زیادہ کرٹیکل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں کس قسم کا دستور ہونا چاہیے کس قسم کا آئین ہونا چاہیے تو کیا کیا گیا جو نائنٹین ہنڈرڈ تھرٹی فائیو کا ایکٹ تھا انیس ان پینٹیس کا ایکٹ اس کو جو ہے وہ ابوری آئین کے طور پر پاکستان میں نافذ کیا گیا جو برطانوی حکومت نے پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں برطانوی حکومت نے ایک ایک ایکٹ دیا تھا یہ اور اس کو جو ہے وہ ملک کے اندر ابوری آئین آرزی آئین کے طور پر ملک کا دستور بنا دیا گیا دستور ساز اسمبلی کو بوری دستور میں ترمیم کا اختیار دے دیا گیا اور نئے دستور کی تیاری کا کام بھی اس کے سپرد کر دیا گیا یعنی کہ جو آئین تھا انیس ان پینٹیس کا جو ایکٹ تھا اس میں وہ چینجز کر سکتی تھی جو اسمبلی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیا جو دستور نیا کا جو آئین بنانا تھا اس پہ کام کرنا بھی اس کے فرائز میں شامل کر دیا گیا پاکستان کے قیام کے بعد دستور سازی کے کام کو بروقت انجام دینے کا عظم ظاہر کیا گیا اور قائدی آزم نے جو ہے وہ ایک اجلاس جو منقد ہوا تھا کراچی میں اس میں گیارہ اگست کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ یہ نہائیت غیر معمولی کام ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے دیڑھ سے دو سال کا عرصہ درکار ہوگا یعنی کہ قائدی آزم جو تھے وہ دستور سازی اور آئین سازی کے کام کو بہت زیادہ جو ہے وہ نازک سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس پہ جو ہے وہ آرام سے آپ کام کریں اور ایسا کام کریں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کو یاد رکھیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ آئین سازی کے کام میں آپ جو تھے وہ بڑے ہی محتاط تھے تو آپ نے فروری فورٹی ایٹھ میں اپنے ایک شریعتی پیغام میں جو ہے وہ آئین کے خد و خال بیان کرتے ہوئے فرمایا تو کنسٹیوشن آف پاکستان has yet to be framed by the پاکستان کنسٹیوٹ اسمبلی I do not know what the ultimate shape of this کنسٹیوشن is going to be but I am sure that it will be a democratic type یعنی کہ جمہوریت اس میں ہوگی embodying the essential principles of islam in any case پاکستان is not going to be a theocratic state to be rules by price with the divine mission we have many non-muslims hindus christians and precisely یعنی کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ اور بھی جو قوم میں ہے وہ آباد ہیں but they are all pakistanis they will enjoy the same rights and privileges as any other citizens and will play their rightful share in the affairs of پاکستان یعنی کہ ہم ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کا جو rights ہوں گے ان کو دیں گے اور ان کی بھی protection کریں گے یعنی کہ جو اقلیتیں ہیں جو منورٹیز ہیں پاکستان میں جو دوسری قوم میں ہیں ان کے لوگ بھی اپنی ان کو مذہبی حضادی ہوگی اور ان کو بھی جو ان کے حقوق ہوں گے وہ ملیں گے تو دستور سازی کی راہ میں حائل مشکلات کون کون سی جین قائد کی وفات کے بعد عوام کو مسلم لیگی ارکان سے توقع تھی کہ وہ دستور سازی کے کام پر توجہ دیں گے اور اپنا آئین جلد مکمل ہو جائے گا لیکن عمل ایسا نہ ہو سکا ایک طویل عصے تک سرزمین پاکستان بے آئین رہی قدم قدم پر نئی نئی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہی تو اس وجہ سے کون کون سی مشکلات تھی جنس کے جو دستور سازی اسمبلی کی تھی تھی اس کو سامنا کرنا پڑا تھا وہ کون کون سی مشکلات تھی علیف بے جیم یعنی کہ تین حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ریاست کی درپیش ابتدائی مسائل سیاسی مسائل آئینی اور قانونی نویت کے مسائل تو یہ کون ابتدائی مشکلات مہاجرین کی عبادکاری تھی کہ جب سیپریشن ہوئی تو جو لوگ وہاں سے ادھر آئے ادھر سے جو ہے وہ انڈیا گئے تو یہ جو سلسلہ تھا آمد کا اور مسلمانوں کو اپنی جائداتیں اپنا گھر بھر چھوڑ کر جو ہجرت کرنا پڑی اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز سے نقصان ہوا تو ان کو ظاہری بات ہے جو لوگ آ رہے تھے ان کو جو ہے وہ ایک حکومت کی اولین جو ترجیح تھی وہ تھی ان کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کرنا پاکستان نہ صرف اسی پیمانے پر عبادی کی انتقال کے سرات سے دو چار تھا بلکہ نئی مملکت کی حکومت اس کی عبادکاری میں عبادی اور کاری میں پھنس کر رہ گئی ان حالات میں آئین سازی پر پوری توجہ نہ دی جا سکی تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ بھی تھا ان کو گھر دینے تھے ان کو رہنے کی جگہ ان کو پہننے کے لیے کپڑے ان کی خوراں کا بندوبست کرنا تو یہ سارے جو مسائل تھے اس وجہ سے بھی آئین سازی کے کام میں تاخیر ہوئی تو اس کے بعد جو تجربہ کار سٹاف کی بھی کمی تھی ظاہری بات ہے پاکستان کے وقت سرکاری ملازمی میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی پاکستان تجربہ کار عملے کی کمی کے علاوہ دفاتر کا بنیادی ساز و سمان اور انفرسٹرکچر بھی موجود نہ تھا ٹھیک ہے جو سرکاری جو ایڈنسٹریشن کے لیے دفاتر قائم کرنے تھے ان میں سمان کا ہونا ضروری تھا لیکن لوگوں کے پاس موجود سمان نہیں تھا تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو اور ان بنیادی سہولتوں کے فقدان کے باعث آئین سازی جیسے ضروری اتنامات جو ہیں وہ ان میں دیر ہوتی گئی تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا اساساجات کی تقسیم ازادی کے وقت ہندوستان کے کل چار عرب مالی سرمائے میں سے پاکستان کا حصہ چتر کروڑ مختص ہوا جو کہ بیس کروڑ کی اداگی کے بعد مختلف حلیوں اور بہانوں کے تحت رکا رہا تو یہ جو اساساجات کی تقسیم تھی اس میں بھی جو برطانوی حکومت تھی اور جو ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منصفانہ طریقے سے نہیں کیا تھا بلکہ خود جو ہے وہ زیادہ اس سے پر قابض ہو گئے تھے ہندو اور مسلمانوں کو بہت ہی کم جو ہے وہ دیا اور وہ بھی ایک ساتھ کی صورت میں جو ہے وہ پے کیا لیکن بہت کم پے کیا تو اس وجہ سے ضرورت کے وقت مسلم اقصریت کی یونٹیں پاکستانی علاقے سے بہت دور موجود تھی اس صورتحال میں پاکستان کو اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے لیے سب سے پہلے دفاع پر توجہ دینی پڑی اور اس وجہ سے بھی جو اور مسائل تھے ان کی وجہ سے دستور سازی کا کام جو ہے وہ لیٹ ہوتا گیا ہر ایک صوبہ انتظامیہ اور مقرنہ کی تشکیل لینے ہو یعنی کہ ہر صوبے کی اپنی ایک انتظامیہ ایک قانون سازدارہ مقرنہ پارلیمنٹ ایک قانون سازدارہ اور ایک انتظامیہ جو ان قوانین کو نافذ کرتی ملک کے اندر تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک طرح کے مسائل تھے جس کی وجہ سے دستور سازی کے کام میں جو ہے وہ یہ رکاوٹیں بنی یہ سارے کام اور دستور سازی کا کام جو ہے وہ لیٹ ہوا پنجاب اور بنگال کے بنگال بہت بڑا صوبہ تھا پنجاب بھی تو اس وجہ سے ان کی اپنی اپنی ایک ادارہ بنانا جو قانون بنائے اور ایک ایسا ادارہ جو ان پر عمل درامت کروا ہے تو یہ سارا کام بہت زیادہ مشکل تھا اس وجہ سے انتظامی امور تیہ کرنے میں تاخیر ہوئی سیاسی جو مسائل تھے وہ کون کون سے تھے خیبر پختونخواہ موجودہ کے پی کے جس کو کہتے ہیں اس میں ڈاکٹر خان صاحب کی کانگریس حمایتی حکومت تھی جس پر چودہ گست کو پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ انتشار موجود تھا جو جو پلٹیکل پارٹیز تھی ان کا آپس میں کشم کش اور چپلس جو ہے وہ چل رہی تھی جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ایک وزارت قائم ہوتی تھی وہ ختم ہوتی تھی پھر دوسری وزارت قائم ہوتی تھی تو یہ سارا اسی کے اسی سے ریلیٹڈ لکھا ہوا ہے کہ 47 سے لے کر 55 تک سرحد وزارت تین بار ٹوٹی اور کسی موقع پر بھی آئینی طور پر اعتماد نہیں ہوا تو اس وجہ سے سندھ کا بھی یہی حال تھا وہاں پر بھی جو ہے وہ تقسیم کے وقت جو محمد ایوب کھوڑو تھے ان کی حکومت ان کی مسلم لیگی وزارت قائم تھی لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ آپس میں ان کی وہ جو ہے وہ کشم کشل چل رہی تھی تو اس وجہ سے سیاسی بہران بہت زیادہ تھا اور لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے گروپنگ گروپس بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ان کا بھی بہت زیادہ وزارتیں تبدیل ہوتی رہیں اور پھر آخر کار پھر گورنر راج جو ہے وہ رام راج لگا دیا گیا یعنی کہ گورنر کو ایک پوائنٹ کیا گیا جو صوبے کا جو ہے وہ انتظام جس کے حوالے کیا گیا پنجاب سبہ پنجاب میں سترہ گرس فورٹی سیون کو افتخار ممدوط وزارت قائم ہوئی یہاں بھی ممدوط اور ممتاز زلطانہ کے ماں بین چپکلس جو ہے وہ چلتی رہی تو جو بھی سیاسی لیڈر سے ان کی آپس میں جو ہے وہ نہیں بن رہی تھی تو اس وجہ سے کیا ہوا دستور سازی کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گیا جس کے انتیجے میں چوبیس اکتوبر نائنٹین ہنڈر فورٹی نائن کو اس وزارت کو برطرف کر دیا گیا اور گورنر راج نافذ کر دیا گیا اس سیاسی مخالفت کے باعث پاس لیڈروں نے مسلم لیگ چھوڑ کر نہیں سیاسی جماعت جناح مسلم لیگ قائم کی مارچ ففٹی ون کے صبح انتخابات کے بعد دولتانہ وزارت بنی اور فورٹی سیون تو ففٹی فائیو تک تین وزارہ نواب افتخار ممدوط ممتاز دولتانہ فیروز خانون کو برطرف کر گیا گیا تو یہ ایک جو ہے وہ تمام صبحوں کا ایک جیسے ہی حال تھا صبح بنگال بنگلہ دیش اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل تھے آگے اس میں ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں کہ ان کے جو ہے وہ زبان کا مسئلہ تھا اس کے بعد جو ہے وہ آبادی بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے آخر کر گیا ہوا یہ سیونٹی ون میں جو ہے وہ پاکستان سے الادہ ہو گیا تو یہ ایک اس طرح کے بہت زیادہ مسائل تھے وفاقی حکومت جو ہے مرکز میں ابتدائی چند سالوں کے سوا جو ہے وہ ادم استقام کا دورہ دور جو ہے وہ چلتا رہا لیاقتلی خان کے قتل کے بعد خواجہ نازم الدین جو ہے وہ وزیراعظم مقرر بنے ہوئے تھے یعنی کہ ہمارے پہلے وزیراعظم لیاقتلی خان تھے اور ان کا جب جو ہے وہ مائڈر ہوا تھا تو اس کے بعد خواجہ نازم الدین جو تھے وہ وزیراعظم مقرر ہوئے ان گورنر جورنل نے ففٹی تھری میں برطرف کر دیا اور محمد علی بوگرا جو پارلیمنٹ کے رکن بھی نہ تھے ان کو وزیراعظم نامزد کر دیا یعنی کہ محمد علی بوگرا ہمارے تھرڈ وزیراعظم نے مرکزی کابینہ اور اسمبلی میں سیاسی اختلافات سے گورنر جنرل مستفید ہوتے رہے اور لگتار غیر آئینی اقتماد جو ہے وہ اٹھاتے رہے یعنی کہ ایسے اقتماد جس کی آئین اجازت نہیں دیستا تھا تو ایسے اقتماد کی حکمرانوں کی زیادہ توجہ اقتدار بچانے اور قوت کے حصول پر مبزول رہی نتیجتاں قومی امیت کی امور جو ہے وہ نظر انداز ہوتے رہے تو اس وجہ سے وفاقی حکومت جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کا بھی یہی حال تھا کہ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد جو وزارتیں تبدیل ہوتی رہی یہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہی کبھی کوئی وزیراعظم بنا کبھی کوئی بنا تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ آئین سازی کے کام میں مزید جو ہے وہ اس کو دیر ہوتی گئی اس کے بعد جو ہے وہ آئینی اور قانونی مسائل اسلام اور سیکولرزم یعنی کہ آئیندہ آئین میں اسلام کا کیا مقام ہونا چاہیے سیاسی نظام میں اسلام کی جھلت کس قدر ہو پاکستان اسلامی ریاست ہوگی یا جدید جمہوری ریاست تو جو اسلام اور سیکولرزم کی جو نظریہ تھا اس کے دوران جو ہے وہ اس کے درمیان مسلمانوں کو پتا نہیں چل رہا تھا تو اس وجہ سے بھی اس کو آئین سازی کا جو کام ہے اس میں تاخیر ہوئی تو جرنل زیال حق کے دور میں ایک نیا تصور مطارف کروایا گیا کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے لیکن بیشتر مفقرین کی رائے میں یہ معاملہ آج تک زیر بیعث ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے یا ایک نظریہ کی حامل جمہوری ریاست ہے کیونکہ جمہوری ریاست میں جو ہے وہ عوام کی حکومت ہوتی ہے اور اس میں جو مذہب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اس کو آپ جو ہے وہ ریلیجین اس کا مطلب نہیں ہے کسی بھی صورت میں بلکہ اسلام اور اسلام کا جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارا ملک تو ایک نظریاتی ریاست ہے ہماری پاکستان کی تو ہمیں جو ہے وہ جمہوریت کو بھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک نظام ہے تو جمہوری ریاست جو ہے وہ اس کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ گئی ہے یا اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہی تو اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس وجہ سے اسلام اور سیکولرزم کے میننگ کو سمجھنے کے لیے بھی کافی ٹائم انہوں نے لگا دیا اور دستور سازی کے کام کو پیچھے چھوڑ دیا وفاق کی نوائیت قرارداد مقاصد میں یہ تیپ آیا کہ پاکستان میں وفاقی نظام ہوگا لیکن وفاقی اور صبحی حکومتوں کے مابین اختیارات کی تقسیم پر اتفاق نہ ہو گئی یعنی ظاہری بات ہے وفاقی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ اختیارات کو ڈیوائیڈ کر دو بٹوین سینٹرل گورنمنٹ اینڈ پروینشل گورنمنٹ تو مشرقی پاکستان جو پاکستان کا ایک حصہ تھا ایک بہت زیادہ آبادی تھی اس کی تو ان کو جو ہے وہ اختیارات کی دویجن پر جو ہے وہ اتراز ہونے لگا اور اس وجہ سے بھی مشرقی پاکستان کے دمائن دے صوبوں کو زیادہ خودمختاری کے حق میں تھے جبکہ مغربی حصے سے تعلق رکھنے والے ایک مضبوط مرکز کے حامی تھے تو یہ جو ان کے آپس میں جو ان کی ڈیمانڈ سی مشرقی پاکستان کے لوگوں کی اس وجہ سے بھی ان کی جو ہے وہ ایک جیسی رائے جو ہے وہ قائم نہ ہو سکی وفاقی مکننہ میں نمائنگی مرکزی مکننہ میں صوبوں کی نمائنگی کا معاملہ اختلافات کا شکار رہا مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں کا مطالبہ تھا کہ تمام صوبوں کو عبادی کی بنیاد پر نمائنگی دی جائے جبکہ مغربی پاکستان کے نمائنگیں مغربی اور مشرقی حصے کے لئے مساوی نیابت پر زور دیتے رہے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ چلتا رہی کیونکہ مشرقی پاکستان میں عبادی زیادہ تھی اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں عبادی کی بنیاد پر نمائنگی دی جائے لیکن مغربی پاکستان کے نمائنگیں کہتے تھے کہ دونوں حصوں کو ایکلی جو ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ نمائنگی ان کو اسمبلیوں میں ملنی چاہیے تو یہ بھی ایک مئن مسئلہ تھا جوگرافیائی فاصلہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کے دو حصے ایک دوسرے سے سکسٹین ہنڈرڈ کلومیٹر دور تھے ان حصوں کی دوریت نے عوام کے بہمی رابطے میں دشواری پیدا کی جب معاشی اور سیاستی غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں تو علاقائی دونوں اور بہمی رابطوں کی کمی نے حالات کو مزید خراب کر دیا عدم اعتماد بڑھتا گیا دور سازی میں تاخیر ہوتی چلے گی کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ مسجر کی پاکستان اور مغرب پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی آپس میں اختلافات تھے انہی اختلافات کی بنیاد پر مسجر کی پاکستان موجودہ جو بنگلہ دیش ہے وہ ہم سے جو ہے وہ سیونٹی ون میں علیہ دا ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ سکوٹ ڈھاکہ جس کو بولتے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہوا تھا کیونکہ وہ جو ہے وہ دونوں ممالک کے جو لیڈر سے وہ کسی بات پر ایک بات پر متفق نہیں تھے لہسانی مسئلہ یعنی کہ پاکستان میں قومی یک جاتے کے لیے اردو کو قومی زبان کا درجہ جو ہے وہ دینا چاہتے تھے مگری پاکستان کے لوگ لیکن مشرقی پاکستان کی اکثریت بنگالی تھی وہ بنگلہ دیشی تھے وہ جو ہے وہ ان کی لینگویج اور تھی اور وہ کہتے تھے تھے کہ اس کو بھی اردو کا جو ہے وہ قومی زبان کا درجہ دیا جائے بعد میں پنگالی طلبہ اور عوام نے ہماریت شروع کر دی اس تناظر نے مسلسل احتجاج کا روح تار لیا احتجاجی مظاہروں کے خلاف قوت کے استعمال سے مزید دعوت پیدا ہوئی تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ مزید حالات خراب ہو گئے طریقہ انتخاب آئین کی تیاری کے وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جداغانہ طریقہ انتخاب کو جاری رکھا جائے یا مخلوط طریقہ انتخاب کو اپنایا جائے ریپبلکن ارکان اور عامی لیگ جداغانہ انتخاب کے مخالف تھے اس کے برقی یونائٹڈ فرنٹ اور مسلم لیگ والے اس طریقے کی حمایت کر رہے تھے یعنی کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھی بہت زیادہ سیاسی جمعتیں تھی تو ان کا بھی آپس میں جو ہے وہ کشم کش چل رہی تھی کچھ لوگ جداغانہ انتخاب کے حق کو جو ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ مخلوط طریقہ انتخاب کو تو اس وجہ سے بھی آئین سازی پر کام نہ ہو سکا قیادت کا مسئلہ قائدی آزم کی وفات کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس کا کسی طرح بھی مدعویٰ نہ ہو سکا پھر لیاکت علی خان کو شہید کر دیا گیا تو پاکستانی قوم کو جو ہے وہ اس کا کی قیادت کا مسئلہ مزید پہچیدہ ہو گیا اور ان کے بعد قیادت جن افراد کے ہاتھ آئے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھار نہ سکے سیاسی انتشار بہت زیادہ پیدا ہو گیا قیادت آزم کی وفات کے بعد مسلم لیگ میں انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا بامی اختلاف کے باعث میاں فخ افتخار الدین پیرمان کی شریف اور مولانا باشانی جیسے سیاسدان مسلم لیگ سے الگ ہو گئے تو جو سندھ کے اندر جو سیاسد چل رہی تھی پنجاب کے اندر چل رہی تھی کے پی کے جو ہے وہ صوبہ سرحد اس وقت جو تھا اس کے اندر جو سیاسد چل رہی تھی تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اقتدار کی رسہ کشی نے مسلم لیگ کو کمزور اور غیر مقبول جماعت بنا دیا تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جو پیچھے لیڈر سے انہوں نے اپنی اپنی چالیں شروع کر دی تو اس وجہ سے بھی سیاسی انتشار پیدا ہو گیا دستور سازی کے کام میں رکاوٹ کا یہ باعث بنا پہلی دستور ساز اسمبلی فورٹی سکس کے عام انتخابات میں متخب ہونے والا ارکان جو پاکستانی علاقے سے تعلق رکھتے تھے یا جنہوں نے ہجرت کر کے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ گیا پہلی دستور ساز اسمبلی کے میمبر قرار پائے ان کی جو سر ٹرین تھی سٹارٹ میں وہ سکسٹی نائن تھی ان میں سے فورٹی نائن کا تعلق مسلم دی جبکہ سکسٹین جو تھے ان کا تعلق کانگریس سے تھا اور چار جو تھے وہ آزاد ارکان تھے تو بعد میں مختلف ریاستان اور سرحدی علاقوں کو نمائنگی دیتے ہوئے ارکان کی تعداد سیمنٹی نائن تک ہو گئی یعنی کہ پہلی جو دستور ساز اسمبلی بنی اس میں کتنے لوگ تھے شامل سیمنٹی نائن قائد عظم کو پہلی دستور ساز اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا بعد جیزا مولوی تمیز الدین کو سپیکر بنایا گیا جو اس کی برخواستگی تک اس عدے پر فائز رہے یعنی کہ یہ جو پیچھے ہم نے پڑے ہیں حالات سارے یہ اوورال بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ جو دستور سازی کا کام تھا اس میں کون کون سی رکاوٹیں آئیں اوورال ٹھیک ہے اب یہاں سے پہلی دستور ساز اسمبلی تو تب قائد عظم زندہ تھے تو کیونکہ فورٹی نائن میں جو آگے جو حامقرارداد مقاصد پڑیں گے اس میں لیاقت علی خان بھی جو ہے وہ بھی تب زندہ تھے تو یہ جو پیچھے ہم نے بات کی ہے وہ اوورال اس کا سارا پڑھ رہے تھے کہ کون کون سی مشکلات جو ہے وہ پیش آئیں یہاں سے پہلی دستور ساز اسمبلی سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی کہ قائد عظم کو اس کا صدر منتخب کیا گیا اور بعد جیزا مولوی تمیز الدین کو سپیکر بنا دیا گیا جو اس کی برخواستگی تک اس صدر پر فائز رہے دستور ساز اسمبلی پر قانون ازادی ہند کی روح سے دو ذمہ داریاں آئیت کی گئیں کون کون سی یہ پاکستان کا دستور تیار کرے گی یہ قانون سازی کا کام بھی انجام دے گی تو یہی دستور ساز اسمبلی جو تھی اس نے ہی آگے ہمارے جو تینوں آئین ہیں ان کو بنایا اور پہلے قرارداد مقاصد جو ہے وہ پیش کی جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے نیکس لیکچر میں تو یہ دستور ساز اسمبلی جو ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی اور اس نے اپنا کام شروع کیا اس کی کون کون سے ذمہ داریاں تھیں پاکستان کا دستور تیار کرے گی اور یہ قانون سازی کا کام بھی انجام دے گی تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے